بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو بھائی ہے ابھی جانہ موسم آج تو ماشاءاللہ کافی کلیر ہے اور میں جا رہا ہوں اپنے اس ہاتھے میں بالحمدللہ اپنی جانہ تین بکریوں نے بچے دیا ماشاءاللہ یہ چک کریں یہ بکریوں بھیڑے ہیں اس جگہ پہ ہیں اور ایک نے جانہ پرسوں دیئے تھے ایک نے اس اگلے دن اور ایک نے آج یہ دیکھو یہ ہے ایک چھوٹا سا یہ رہا دو یہ رہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ابھی جانہ ان کے آگ جلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے میں آئے ایدر کوئی تیل رون نے آیا یا وہ اس کے اوپر ڈال کے لگے پھر ان کے لئے آگ لگائیں گے انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا مل گیا ہے دونوں بھائی پین کیسے کھیل ہیں ماشاءاللہ ان میں سے وہ بکری ہے یہ بکری ہے میمی بی بی دیکھنا ہے میں عزیمل آیا ہوں اور دوبارہ میمی بی بی دیکھنے کے لئے وہ چیک کریں وہ تو پہلے آپ لوگوں دکھا دیئے تھے تو آج والے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے نا میمی بی بی آج دکھائیں گے نئے نئے والے میمی بی بی دکھاؤں آپ کو چھوٹے چھوٹے آیا ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو کیا کیا یہ کیا ہے میمی بی بی میمی بی بی دو دو میر ہے میمی بی ان کو آگ جلا کے آگ سکارے سردی لگ رہی ہے ہے نا یہ صبح صبح زیمل گیا نا کبھوں کو روٹی ڈالتی ہے اس وجہ سے یہ چیک کریں کتنے زیادہ کبھے جانے درے کٹھے ہو گئے ہیں ان کو کھانا ڈال کیا ہو کرو کو کھانا ڈالو اور یہ دیکھیں اس جگہ بیٹھے چاول بکھا رہے ہیں پھر یہ اپنا جو آرک پلانٹ کا کام جاری ہے اس کے لئے ابھی ریت کا ٹالہ مغایت ہے یہ آدھا ہمیں چاہیے آدھا جانے کوئی اور بھائی لے جائیں گے تو اس یہ آدھا جانے ہی جگہ چاہتے ہیں کیا کہتے ہو دو دی بی بی آئے دو دی بی بی آئے کی در ہے ہاں کیا آگیا 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 دو دی بی آئے تو یہ دیکھیں اس جگہ پہ جانے چھے کیمرے لگے ہو ہیں اور یہ والے دو مسئنگ ہے تو اب جانے یہ دو لگانے اور ان کی پوزیشن بھی چینج کرنے ہی گی ہے کام آج ہم لوگ خود کریں گے تو یہ بھی سارا سامان ہم لوگوں نے لے لیا ہے اور کیمرہ یہ رہا یہ ہم نے جانا اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ آپ لوگوں کو بائرز وغیرہ نگر آرہی ہیں ادھر لگانا ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ ابھی جانا پانچ منٹوں میں یہ لوگ کیمرہ ہم لوگ لگا دیں گے انشاءاللہ تو یہ جی الحمدللہ کیمرہ جانا وہ میں لگا دیا اور حرم بھائی کو کال آگئی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے میری ویڈیو نہیں بنائی تو یہ الحمدللہ فٹ ہو چکا ہے اور اب یہ جانا یہ انٹے لے کے آئے ہیں کہ بھائی ہم کے لئے چاہی لے کے جا رہے ہیں لو سار جی آج بام با کارڈ دیٹھا ہوں لیا چھاگے ہیں چھاہی ہیں ہاں تو جی ابھی ہم لوگ بازار آئے ہوئے ہیں اور اس جگہ پہ وہ جو اپنا آرو پلانٹ لگ رہا ہے اس کی جو ہے نا چھت کا سامان لینا ہے ابھی زین بنا رہے ہیں کہ لینٹر ڈالنا یا اس پر ٹی آر گاڈر ڈالنا تو وہ بھی ابھی زین بنانا ہے اور جو زین بن گیا پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ جانا وہ ہم سامان لے کے جائیں گے تو ابھی آئے تھے فی الحال ہم لوگ بانٹو کے گھر یہ دیکھو یہ بیٹھا ہمارا بانٹو بانٹو کتری میمے آپ کی اتری خیر فائی میمے بانٹو کی بھائی ہے ابھی جانا بانٹو کو میں جھلا دینے کے لیے آیا ہوں یہ جانا ان کے گھر آ جاؤ تو یہ کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے باہر کی سہر کروا اور اس کے بعد پھر جانا میں آپ لوگوں کو جانے دوں گا تو ابھی اس کو جانا چھوٹا سا جھلا دیتے ہیں اور پھر جہا ہم لوگ نماز آدھا کریں گے اور اپنا جانا کام کریں گے انشاءاللہ اس کے کام دیکھے ہیں میرے طرف تیکھ ہی نہیں جا بانٹو مو دیکھو ماریوالی گاڑی جیسا سیم کلر ہے موڈل بھی سیم ہے یہ جا رہی ہے یہ گاڑی الحمدللہ دو دیواریں جانا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور ابھی اس دیوار کی بو اتاری جا رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ وہ سامنے والی دیوار اندر کی طرف موڈلہ تو کل جو ہم لوگ شیئر گئے تھے اس کی جانا سٹوری آپ لوگوں کو بعد میں سنائیں گے اس جگہ والے جو کیمرے ان کی جانا ایجسٹمنٹ کرنی ہے وہ جو سامنے کیمرہ لگا تھا وہ جانا کلیر ہو گیا رات کو سارا جانا اس کے جو فالٹ آ رہا تھا وہ دور کر دیا تھا اور اب ان دونوں کو کریں گے اور اس کے بعد ایک رہ جائے گا اور وہ لائٹ آنے کے بعد انشاءاللہ وہ سامنے لگائیں گے الحمدللہ اپنے سات کیمرے لگ چکے ہیں اب ایک کیمرہ رہ گیا اور اس کا سارا سازوں سامان میں نے اٹھا لیا ہے اور یہ ادھر سے چھت پر اس کی وائدنگ ہمیں ایک ایکسٹر کرنی پڑے گی اب جانا اس وائر کو گزارتے ہیں اور اس کے بعد اندر پر آپ لوگوں کے ساتھ اس کی پرائس اور جو بھی اس کا خرچہ سرچا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو یہ یہ تین نوجوان جانا ہے ایک چھوٹا سا گٹو لے کے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے چھلیاں کے گلے لے کے جا رہے ہیں اس کی گٹو کے اندر تو الحمدللہ اپنے پلانٹ کا جو روم تھا وہ چھت تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے اپر چھت ڈالنی ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ اس پر لینٹر ڈالنا ہے یا پھر ہم لوگوں نے ٹی آر گاڈر ڈالنا ہے اور چھت پہ کھڑا جانا دھوپ کا انتظار کر رہا ہوں میں یہ چک کریں یہ سورج جانا یہاں سے تھوڑا سا نکلتا ہے اور اس کے بعد پھر گائب ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے جانا جنوری گزر رہا ہے ویسے ویسے جانا تھنڈ بھی اور زیادہ بڑی جاری ہے اور ساتھ ساتھ یہ مالٹوں کا سیزن ہے تو اس کو بھی انجوائے کرنا ہے ہم لوگوں نے لازمی تو ویسے جانا ان کو دیکھ کے راہ نہیں جاتا ہے آج کل جانا جتنی زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے اتنے ہی زیادہ مٹھے ہوئے ہیں تو اس لئے بھئی یہ گھر پڑے ہوئے سے تو میں جانا اوپر ساتھ ساتھ سورج دیکھنا ہوں ساتھ ساتھ جانا اس کو کھا رہا ہوں تو رہیے بات کیمروں کی تو وہ الحمدللہ جو ہم لوگوں نے انسٹال کر لئے تھے ایک دو جانا اس کی پوزیشن چینج کرنی تھی تو وہ بھی ہو گیا تھا اور باقی جانا ان کے ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ لگوانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارا جو ہاتھ ہے اس میں سے پچھلے سال ان دنوں میں ایک جانا ٹھولی کا وہ ہک ہوتی ہے اس کو گلہ بولتے ہیں وہ چوری ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس سال جانا روٹا ویٹر کی ہک اور ٹاپ لنک جو ہوتی ہے وہ اوے بھائی یہ کیا بیٹھ گیا ہے یہ بھی جانا یہ بھی ویڈیو میں آنے کی کوشش کر رہی ہے چیک کرو میں نے بازو میں بیٹھ گیا وہ یہ ہٹ پتر ہے پتر اڈو اتھو اڈو وہ شہد کی مکھی ہے تو اس سال بھی ایک روٹا ویٹر کی جو ہوتی ہے وہ چوری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جانا ایک ٹاپ لنک ہوتی ہے وہ ٹاکٹر کے ساتھ لنک کرنے کے لئے وہ جانا اس سال کوئی نہ ہاتھیں میں سے اٹھا کے لے گیا کچھ سمجھ نہیں آئی تو اس لئے پھر جانا گسے میں آکے یہ میں نے کیمرے لگوا دی ہیں اور اب رہی بات ان کی جو پرائس کی تو وہ جانا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہ جانا ہم لوگوں نے ابھی کیمراز ایکسٹینڈ کروایا ہیں پہلے پانچ لگے ہوئے تھے اب جانا تین کیمرہ اور ایڈ کروایا ہیں ٹونٹی ون تھاؤزن کے اور اس کے بعد ویڈیو بیلون وغیرہ پاور سپلائی اور اس کے بعد سب سے مہنگی چیز تو یہ تھی بھائی صاحب یہ دھاوہ کی کیٹ سکس جانا یہ وائر ہے اور یہ بھائی صاحب چیک کریں اتنے کے کیمرے اور اتنے کی جانا یہ وائر ہمارے لگ گئی ہے تو یہ ٹوٹل بھی تقریباً جانا ٹوٹی سیون تھاؤزن کے راؤن آباوٹ آیا ہے اور اس سے پہلے جب ڈی وی آر بغیرہ لگوایا تھا جب یہ کمپلیٹ سیٹ اپ لگوایا تھا وہ ہماری جانا پہلے ہی ویڈیو تھی نا چینل کی اس پہ وہ پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت ہم لوگوں نے وہ کیمراز کا سیٹ اپ لگوایا تھا تقریباً جانا پنتالیس چھالیس ہزار میں تقریباً وہ بنا تھا اور یہ پورے جو سیٹ اپ ہے نا اس کی جو کوسٹ تقریباً ایک لاکھ کے اگر راؤن آباوٹ بھی لگاؤ تو یہ اس نے جانا اپنے پیسے پورے کر لیا وہ کیسے ایک جانا گھر سے کوئی بچے نے شرارت کی تھی وہ کوئی پیسے اٹھا کے لے گیا تھا تو وہ جانا وہ بھی ریکاور ہو گئے تھے الحمدللہ اور اس کے بعد ایک جانا بکرا چوری ہوا تھا یہ ہمارے ہمسائیوں کا ساٹھ ہزار کا وہ بھی جانری کور ہو گیا تھا تو پیسے تو پورے ہو گئے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ ہماری ویڈیو ختم ہوئی ہے تو سورج بھائی جان بھی تشریف لائے چکے ہیں اور اب جانا ہلکی ہلکی کرنے وہ نچھاور کرنے زمین کے اوپر